میند ہماری لورت ہماری نہیں چلے گی ہمان ڈیلی ویش رو کو پکات کرو جسار دو کو بانکہ کرو دیئے ریلیز کرو ان کے گورنمنٹ اپلائی جائنٹ ایکشن کرمیٹی آر آج کا جو مہن مدہ اور مقصد پریس پروٹیسٹ کا ہے اس میں سب سے اہم مدہ جو ہے وہ ڈیلی ویجروں کا ہے جو ایک لاکھ سے زائد جمہ کشمیر کے اندر جو نائنٹی فور کے بعد جتنے کیجول لیول نیڈ ویسس جتنے لوگ لگائے ہیں لیکن سرکار نے ابھی تک کوئی پالسی نہیں بنائی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیلی ویجروں کے لیے ایک سرکار ایک ٹھوس پالسی بنائے جتنے بھی نائنٹی فور کے بعد ہیں ان کو ریگلائز کیا جائے اور اناملی کا مدہ ہے جو کلریکل کا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایک ایک انیس سو چھانی میں سے انلوشنی اور منیٹری انہی دو دوزار تین سے اور اس کے ساتھ جو دو انکرمنٹیں جو سرکار نے بند کی ہیں وہ بھی ریسٹور کیا جائے ایس ار او ٹوانٹی فور کے تحر جو ملازم کام کرنے والے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو بھی ری انگیج کیا جائے ایس ار او دو سو دو جو سرکار ہیں ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ طریقے کے ساتھ ریوک کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے ریگلائزیشن جو ہے چاہے ہوم گارڈ میں کام کرنے والے خدمت سینٹر میں کام کرنے والے ملازم یا کنٹیکچر ٹیچر لیکچرر ایس پی اوز جتنے لوگ بھی کام کرنے چاہیے ہم کہتے ہیں اس کے لیے سرکار ان کو ریگلائزیشن پالسی بنائے اگر سرکار پوسٹ ایڈورٹائزمنٹ کرنے جا رہی ہے سب سے پہلے جو پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے جو لگے ہوئے پہلے ان کو ایڈجیسٹ کرو اور اس کے بعد پوسٹ ایڈورٹائزمنٹ کرو یہ جتنے مدلے ہیں یہاں جمہو کشمیر کی سرکار کو یوٹی کی سرکار ہے ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے ایک مینے کا ٹائم دیا ہے اگر سرکار یہ نیشو کو سیٹل نہیں کرتی تو آنے والے دور میں بہت جمہو کشمیر کے لیڈر جو بیٹھ کی طے کریں گے اس پر بہت بڑا اندولون ہوگا جس کی رسپانسی بٹی یہاں کی یوٹی کی سرکار کی ہوگی